آج سے 43 کلومیٹر دور نام ہے جھولاسن انترک شیاتری سنیتا ویلیمز کا پیتر گاؤں ہے جھولاسن گاؤں میں ہے ایک بھب و مندر اور اسی مندر میں ہے دولا ماتا کہتے ہیں دولا ماتا ایک مسلم محیلہ تھی یعنی ہندووں کے مندر میں ہوتی ہے مسلم دیوی کی پوجا دیش بھر میں ہندو مندر تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن اس دیش میں ایک ایسا مندر بھی ہے جہاں پر مسلم دیوی کی پوجا ہوتی ہے اشری سے بھرنے والے اس کہانی کے ہر پرت آج کھول کر اور آپ کے مند میں اٹھ رہے ہر سوال کا ہم جواب دیں گے کیونکہ ہندو مندر میں مسلم دیوی ایسے گاؤں میں ہیں جہاں پر ایک بھی مسلم نہیں رہتا ہندو مندر میں مسلم دیوی دولا کا دور دیش امریکہ سے گہرا رشتہ ہے گجرات کی راجنیت میں بھوکمپ کا کیندر بنے پاٹی دار اس گاؤں میں زیادہ ہیں اس گاؤں کے دھائی ہجار پاٹی دار تو امریکہ میں رہتے ہیں انہی کے ڈالر والے چڑھاوے سے مندر کی چمک دمک برقرار ہے مانتا ہے کہ ڈولا دیوی کے آشیرواد سے امریکہ جانے کا بیزہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے ایک طرف راجنیتہ دھرم کے نام پر لوگوں کو باٹ کر اپنی راجنیتک روٹیا سکتے ہیں تو وہیں دوسری اور گجرات کے میسانہ زلے کے جھولاسن گاؤں کا یہ ڈولا مندر ہندو اور مسلمان ایکتہ کا پرتیق بنا ہوا ہے جہاں نہ صرف ہندو بلکہ مسلمانوں کی بشرتہ صاف جلگتی ہے جھولاسن گاؤں میں یہ اکلوتا مندر ہے بیچ میں ڈولا ماں کا پتھر کا ینتر ہے اور داہنی طرف ڈولا ماں کی مورتی جبکہ بائنی طرف سدھیشوری ماتا کی مورتی ہے ڈولا ماں کی اس بھبے مندر کی مورتی سے لے کر چمتکاروں کی کئی کہانی ہے اور سوال بھی صرف ہندووں کے گاؤں میں مسلم دیوی کی پوجا کیوں ہوتی ہے ہندو کے مندر میں مسلم دیوی کی ستھاپنا کیسے ہوئے کیا مسلم دیوی کی پوجا کرنے ہندووں کے مندر میں مسلم بھی آتے ہیں ہندووں کے مندر میں مسلم کس طرح سے پوجا کرتے ہیں مندر سے انترک شیاطری سنیتا ویلیمز کا کیا مرشتہ ہے ہندووں کے مندر مسلم دیوی پر کیا پرسات چڑھایا جاتا ہے لیکن سب سے بڑا عجوبہ ہے مندر میں مسلم دیوی کی پوجا کرتے ہیں مندر کے پوجاری دینیش پانڈیا ہمیں اس مندر سے جوڑی آستھا کے بارے میں بتاتے ہیں ماتا جی مسلم ہے ویسا ہمارے پورکھے کہا کرتے تھے گاؤں آج سے قریب 942 سالوہ گاؤں کو بنے ہوئے تب سے یہی بات ہو رہی ہے کہ ماتا جی مسلم تھی ظاہر ہے مسلم دیوی کے ہندووں کے مندر میں اس تھاپنا سے جڑی کوئی کہانی ہے ہم نے بھی وہ کہانی سنی پوجاری دینیش پانڈیا سے یہ جو دولا ماتا جی ہے وہ ستھی ماتا ہے سات سو ساڑھے سات سو سال ہو گئے یہاں سے گجر رہی تھی تب یہ پورا جنگل ویستار تھا ایک دم تو اس ٹائم ان کے پیچھے وہ جو مسلم لوگ تھے پہلے تو راجہوں کا راج چل رہا تھا نوابوں کا تو وہ لوگ ان کے پیچھے پڑے تو یہاں جو دولا ماتا جی ہے وہ یہاں آکے برگت کا جو پیڑ تھا اس میں آکے چھپ گئی تو پھر جو یہ ستھی ماتا ہے سدھی ماتا ان کو انہوں نے بولا کہ مئیہ میری رکشہ کرو یہ لوگ میری عجت تو لے جائیں گے داگی نا بھی لے جائیں گے تو ماتا جی جو سدھی ماتا ہے انہوں نے اپنے اندر ان کو سما لیا اور جو دولا ماتا تھی وہ پھول کا دڑا بن کے اندر وہ پیڑ میں سما گئی گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ دولا ماں کا شریر پھولوں میں بدل گیا تھا جسے چمتکار مان کر لوگوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی تب ہی سے یعنی قریب سات سو سال سے ہندو مندر میں مسلم دولا ماتا کی پوجا ہوتی ہے جسے سترہ سال پہلے گاؤں والوں نے اپنے پیسے سے ایک بھبے مندر کا روپ دیا پہلے یہاں اسی ینتر کے اوپر ساری لگا کر پوجا ہوتی تھی لیکن مندر میں مسلم دیوی کی مورتی کیسی ہوگی کہا جاتا ہے اس کو لے کر بھی دولا ماتا نے سپنے میں آ کر اپنے بھکت کو اپنا ہی روپ بتایا تھا دولا ماتا جی ہیں انہوں نے سپنا دیا کہ ایسا میرا روپ ہے تو ایسے مورتی اب بناو جیسے ماتا جی نے روپ دیکھا ہے سپنے میں ویسے مورتی بنائی اسی جھولاسن گاؤں کی پرجاپتی روہد بھائی روزانہ مندر پوجا کے لیے آتے ہیں لوگ مانتے ہیں کہ یہاں آنے والوں کی ہر مراد پوری ہوتی ہے موسلم دیوی کی پوجا یہاں ہندو پوجاری ہی کرتے ہیں اور پرجاپتی بتاتے ہیں کہ گاؤں بھر کے لوگوں کی آس تھا دولا ماتا کے ساتھ میں موسلم 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 جو ہی بادہ رکھتے ہیں کچھ بھی کام کی تو وہی ماتا جی کی سردہ جے پھونہ ہوتی ہے ماتا جی کی امیرے پر بہت دیا ہے پورا گاؤں کی اس کی اوپر سایا ہے پورا گاؤں کی اس کو اوپر پھروسہ ہے اور اسی آس تھا کے ساتھ چمتکار کے کئی قصے جڑے ہیں پوجاری دینیش پانڈیا بتاتے ہیں کہ مندر کے بھگل میں بنے تالاب نے آج تک دولا مات کی شکت کی وجہ سے کوئی دھوبا نہیں ہے ماندیر سے تو کئی چمتکار جڑے ہیں یہ جو پیچھے تالاب ہے نا مندیر اس میں کئی بار کتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے گیر گئے آج تک کوئی اس میں ڈوبا نہیں ہے کوئی مرا نہیں ہے چمتکار کی بات آتی ہے تو پاتال سے انترکش تک دولا مات کے پرتاب کا ذکر ہونے لگتا ہے کہا جاتا ہے کہ دولا مات کی شکتی نے ہی اسی گاؤں کی اور دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کرنے والی انترکش یاتری سنیتا ویلیمز کی انترکش میں جان بچائی تھی اس کا جو سپیس سٹل تھا جو گئی تھی اوکاس میں تو اس کے اندر کچھ ہو گیا تھا کھرابی جو واپس آر نہیں سکتی تھی اگر واپس آتا سٹل اس کا تو اس میں سوریہ کے پاس سے نکلنا ہوتا ہے تو اس کی گرمی سے وہ جل جاتا پھر اس ٹائم میرے چاچا کا ادھر سے پہن آیا کہ بھئے ایسا ہے تو اس کے لئے ماں سے کچھ منت مانگو تو پھر دولا ماں سے منت مانگی تو ایک اپتہ بھی نہیں ہوا اور وہ سائی سلامت آ گئی پھر اس کو یہاں لاکے درشن بھی کروائیں انترکش سے سکوچل لوٹ کر سنیتا مندر کے درشن کے لئے بھی آئی تھی دوسری بار بھی جد سنیتا انترکش سے لوٹی تو مندر آکا ڈولا ماں کی پوجا کی تھی گاؤں کے مہش بھائی بتاتے ہیں کہ انترکش میں جب مشکل آئی تو سنیتا کے لئے اکھنڈ جوڑ اسی مندر میں جلائی گئی تھی سنیتا ویلیمز یہاں دو اجار سات اور دو اجار تین میں دو بار ادھر آ چکی ہے اور یہ مندر میں سنیتا ویلیمز کا جو اوپر ہوا تھا کریس ہوا تھا تو ادھر کیا وہ اس کے لئے چوویش کللہ کی تون رکھی تھی کہ بعد میں اچھے ہو کہ وہ سیدھے ادھر جلال شرم آکے ماتا جی کے درشن کیے تھے لوگوں کے بیچ اتنی مانتہ ہے کہ نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان بھی یہاں درشن کے لئے پہنچتے ہیں اور نہ صرف درشن بلکہ پوری طرح سے ہندو ریتی ریواز سے یہاں پر پوجا بھی ہوتی ہے اور لوگ جو مانتہ ہیں جو منتے مانگتے ہیں وہ ان کی پوری بھی ہوتی ہے جھولاسن گاؤں میں کوئی مسلم نہیں ہے لیکن آس پاس کی گاؤں سے مسلم بھی پوجا کے لئے اس مندر پر آتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں ڈولاما اسے ساری کی طرح اڑھایا جاتا ہے ہندو لوگ ہم ہندو ہاتھ جوڑ کے پرانتنا کرتے ہیں مسلم لوگ آتے ہیں ہاتھ پہلا کے کرتے ہیں چڑھاوہ کیسے چڑھا دیں چڑھاوہ سکھڑی بھی چڑھتی ہے پھر جو بھی کوئی مانے گا کہ میں یہ کروں گا پہنڈا بھی لاتے ہیں مٹھائی بھی لاتے ہیں سب جاتے ہیں چڑھ لے کے آتے ہیں پر اوپر جیسے وہ سیرہ بانتے ہیں ویسے باند دیتے ہیں حالانکہ مندر کے پجاری بتاتے ہیں کہ اس گاؤں میں کوئی مسلمان رہے نہیں سکتا کیونکہ اس سے ڈولاما ناراض ہو جائیں گی گاؤں میں بھی کیا مسلمان ہیں نہیں یہ گاؤں میں مسلمان نہیں ہیں یہ گاؤں میں مسلمان نہیں رہتا بھی نہیں کوئی بھی اور